السلام علیکم ویلکم آئی یوٹیوب چینل تیباس لیکچر آج ہم لوگ ایکنومکس 401 کے لیکچر نمبر 11 & 12 ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور آج ہم لوگ with mcqs بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور جیسے کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیں کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو اوریڈی بتا چکی ہوں کہ lms کے اندر ہی آپ کے mcqs available ہیں تو میرا جہاں تک خیال ہے یا میری آپ لوگوں کو جو ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو پیپر کی تیاری ہے وہ فرسٹ آف آل تو یہاں سے اپنے lms میں سے کریں پھر آپ کسی اور جو ہے ویب سائٹ سے جا کے پاسٹ پیپر کو اپلوڈ کریں اور لیکچرز لیں کسی اور یوٹیوب کے ویڈیوز سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے lms میں سے ہی جو اپنے پیپر کی تیاری ہے وہ وہیں سے کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز لیکچر آویلیبل ہیں آپ کے ایک ایک لیسن کے ہینڈ آوٹس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ کے mcqs آپ کی lms id کے اندر آویلیبل ہیں ٹھیک ہے آج میں ویڈیوز ان سٹوڈنٹس کے لیے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹس جن کے پاس ٹائم کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی جی پی اے آئے اور ہم جاپ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو وہ پھر ان کا لاسٹ یہی طریقہ ہے وہ اچھی جی پی اے لینے کا اگر آپ نے لینی ہے تو کہیں اور سے پاسٹ پیپر کی تیاری بعد میں کیجئے گا پہلے آپ یہاں سے کریں ٹھیک ہے تو لیکچر نمبر 11 جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو یہ دیکھیں ہینڈ آوٹس میں نے یہی سے لیسن نمبر 11 کے ہینڈ آوٹس یہی سے نکال ہی ہے میں نے کہیں اور سے کچھ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا جو کچھ ہے وہ آپ کے lms id میں سے ہی جو ہے وہ ہوگا سامنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فرسٹ جو ٹاپک ہے اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ان ڈیفرنسز کرو اپروچ اور آرڈینل اپروچ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فرسٹ ٹاپک ہے دس آرڈینل اپروچ to utility consist in asking the questions as the withers the consumer prefer one combinations or bundle of goods to add other combinations of bundle of goods عرڈینل approach do not require a measurement of the utility a person gains rather's only a wrecking of the versions bundles in order to preferences اچھا اب اس ویڈیو کے اندر سوری اس ٹاپک کے اندر یہ گراف کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے جتنا میں اوپر ریڈ کر رہی تھی اس کے اندر یہی ساری چیز انہوں نے جو ہے ڈسکس کر دی ہے اس گراف کو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرس لائن گوڈ بائی کا نام دے دی ہے گوڈ ایکس کا نیم دے دی ہے اور سنٹر میں جو یہ کرو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کو انہوں نے انڈیفرنسز کرو کا نیم دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک ایم سی کیوز بھی آپ کہا سکتا ہے انڈیفرنسز کرو اور جو کرو لائن ہے اس کو انہوں نے جو نیم دی ہے اور اس کو انڈیفرنسز کرو دے دیا ہے ٹھیک ہے اس کرو لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو پوائنٹس ہیں یوٹلیٹی پوائنٹس اگر سیم ہیں تو جو اس کا کرو ہے وہ بھی سیم ہی رہے گا اگر اس کا جو یوٹلیٹی کرو ہے وہ اگر سیم نہیں ہوتا تو پھر جو ہے اس کی جو کرو لائن ہے وہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ شفٹ کر دی جائے گی لیفٹ رائٹ کر دی جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیفرنسز کرو اس کے اندر یہی سارا کچھ ڈسکس کیا گیا ہے اس گراف کو ہی انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے تو آپ نے جسٹ اس پورے جو گراف ہے اسواری پوری جو ٹاپک ہے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جسٹ ریڈ کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ جاپ والے بننے ہیں تو جسٹ اس کو ریڈ کر لیں اچھے طریقے سے آپ کو ایم سی کیوز تاکہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں یہ یہ ویڈیو دیکھ کے ہی آپ جو ہے وہ اپنی پیپر کی تیاری کر لیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے جو کیا گیا ہے مارجینل ریٹ آف سبسٹوشنز کو ڈسکس کیا گیا ہے تو یہ بھی جو ہے اس کے نیچے بھی ایک گراف ہے جس کو انہوں نے اس گراف پورے گراف کو ڈسکس کر کے انہوں نے یہاں پہ مارجینل ریٹ آف سبسٹوشنز لکھ دیا ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے دا ایوریج سلوپ آف ڈیفرنس اس کے اندر جو مین ایم سی کیوز ہمارا بن سکتا ہے وہ یہ ہی ہوگا کہ جو ریٹ آف سبسٹوشنز ریلیٹڈ ٹو پرنسیپل یہ بھی ایم سی کیوز اتنا ایمپورٹن نہیں ہے اچھا جو اس کے اندر سبسے ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہی ہے جو پرفیکٹ سبسٹوشنز ہے وہ کس کو کرتا ہے وہ سٹریٹ لائن کو کرتا ہے اور جو ایل شیپ ہے وہ پرفیکٹ کمپلیمنٹ کو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مین اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہی ہے تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے یہ ایم سی کیوز لازمی آئے گا آپ کا اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا بجٹ لائن ہے اور ان ڈیفرنسز میپ ہے اسی جو گراف ہے اسی کو انہوں نے اگرن ڈسکس کیا ہے تو بجٹ لائن کا نیم دے دیا ہے سٹریٹ لائن کو تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے جو سٹریٹ لائن ہے وہ پرفیکٹ سیپٹیٹیوٹ کہلاتی ہے اور جو ایل شیپ ہے وہ پرفیکٹ کمپلیمنٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز آپ کا آ سکتا ہے اس کے بعد جو بجٹ لائن ہے وہ کس کی ایکوال ہوتی ہے ریلیٹیو پرائز ریشو کی ایکوال ہوتی ہے یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے اس کو بھی آپ نے اپنے مائن میں رکھنا ہے تو یہ بس اتنا ہی لیسن تھا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اب ہم لوگ اپنے ایم سی کیوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہیں پہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں یہیں پہ آپ نے کلک کر کے یہ دیکھیں آپ کے ایم سی کیوز ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے ایزی لی اپنے پیپر کے اپنے ایم سی کیوز ایک ایک لیسن کے ایم سی کیوز آویلی بالے اتنی اپریچونیٹی دی گئی ہے آپ کو اس کے باوجود آپ کے یہ اور سے کر رہے ہیں تو it's not good تو which of the following show difference combination of two goods which provide the same level of utility in consumer تو جو show کرتا ہے difference combination کو تو وہ کون سا ہے budget line ہے demand curve ہے differences curve ہے یہ total utility curve ہے تو ان differences curve ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جو پہلے گراف میں ہم نے ڈسکس کی ہے جو انہوں نے سینٹر والے portion کو نیند دے دیا تھا وہ ان differences curve تھا تو it's correct answer indifferences curve تو یہاں پہ ہم submit کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں correct answer ہے ہمارا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ correct answer جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں wrong answer لگائیں گے تو بھی آپ کو بتا دے کر کہ یہ wrong ہے آپ again اس کو ٹھیک کریں the indifferences curve are perfect substitutions perfect substitutions میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کون سی line کو کرتا ہے straight line کو کرتا ہے یہ آپ لوگوں نے اپنے mind میں رکھنا ہے جو perfect substitutions ہے وہ کس کو کرتا ہے وہ straight line جو ہے sloped straight line اس کو correct answer ہے یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا اس کے بعد next اگر ہم لوگ کرتے ہیں یہ اپنے پکا mind میں رکھنا ہے جو perfect substitutions ہے وہ straight line کو کرتا ہے جو perfect complement ہے وہ L shape کو کرتا ہے تو next MCQs ہمارا آ گیا ہے perfect complement them the indifferences curve for those two good to good would be تو دیکھیں یہ perfect complement ہے وہ L shape کو کرتا ہے تو اس true answer اس کے بعد which of the following measures the slope of an indifferences curve جو میئر ہے وہ کرتی ہے indifferences curve تو یہ marginal rate of substitution اس کا correct answer ہوگا کیونکہ یہ marginal rate of substitutions کے اندر ہی ہم لوگوں نے جو ہے یہ پڑا ہے جو میئر ہے میئر کرتا ہے slope of indifferences curve کے اندر تو وہ کس کے اندر ہوتا ہے marginal rate of substitutions کے اندر ہوتا ہے the slope of next again MCQs ہمارا یہ اس کا relative budget line جو equal ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ relative کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد یہ next اور last answer ہمارا which of the sorry MCQs which of the following show difference combination two goods consumer income price of goods تو جو difference combination ہے of two goods کا تو وہ جو purchase کرتے ہیں سارے systems کو اس پورے کو ہم لوگ کس کا name دیں گے تو یہ ہم لوگوں نے budget line کے اندر پڑا ہے اور اگر for example آپ کو کوئی چیزم نہیں آرہی تو یہاں سے آپ copy paste کر سکتے بیکاوز میرا جو net ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے جس کی وجہ سے no connection آرہا ہے تو sorry یہ again کر کے دیکھتے ہوں تو نہیں ہر لیسن کے الگ الگ mcq آپ کے اندر available ہے اتنی بڑی opportunity lms والوں نے دے دی ہے ویو والوں نے دے دی ہے تو پھر آپ کو کئی اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بی پی ٹی سی بھی آپ download یہاں سے کر سکتے ہیں important topics جو آپ کے آتے ہیں سلائیڈز آتی ہیں یہاں سے آپ download کر سکتے ہیں آپ topics جو اس کے اندر discuss کیے گئے ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو الگ لکھ بتا دیئے گئے ہیں کہ یہ topic اس ویڈیو کے اندر discuss کیے گئے ہیں سوری جو سلائیڈز کے اندر discuss کیے گئے ہیں یہ وہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد mcqs بھی ہیں یہ lesson number 11 جو ہم لوگوں نے discuss کیا ہے ساتھ ہم نے scams بھی دیکھ تیار کر لئی ہیں لیسن number 12 consumer behavior again continue ہے پہلے 2 والا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی ویڈیوز بھی لیکچور لے سکتے ہیں آپ یہ سے ریڈنگ جو ہے ہم یہاں سے ریڈنگ والے پورشن میں جا کے ہینڈ اوٹ میں جا کے lesson number 12 کا ہینڈ اوٹ ہم نے open کر لیا ہے the optimum point for the consumer تو یہاں پہ آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے is where is the budget line to the highest possible indifference curve تو اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ indifference curve the budgets line the equal in other words تو just as we can indifference analysis to show the combinations of good the many wise utility for given budgets تو یہ آپ لوگوں نے اس کی جو یہ graph ہے یہ آپ جو سائٹ پہ لکھا ہو آپ کو نظر آ رہے پوائنٹ t indifference curve is a budget line this is the optical points of contributions تو یہاں سے آپ اس کی definition جو ہے optimum conspections کی یہاں سے آپ اس کی definition یہ والی کر سکتے ہیں آپ کا question بھی یہ آ سکتا ہے یہاں سے آپ اس کا answer یہ والا کر سکتے ہیں جو graph کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے تی shape ہے تی کا نام دیا ہے تی جو ہے انہوں نے بتا دی ہے budget line اور یہ کیا ہے یہ optimum point ہے اس کے بعد lecid cost combination کو انہوں نے دیا can be derived also from the indifference curve and budget line اس کے بعد next graph ہے point t is the illicit causal combination point انہوں نے again اس graph کو کر دیا ساری lines straight ہے but curve جو ہے اس کو t again دے دیا ہے normal goods and gift and goods کو discuss کر دیا ہے انہوں نے وہی graph جو ہے اس کو یہاں پر discuss کر دیا ہے جو increase ہے یہاں پہ دیکھ ہوا جائے تو income پھر بھی increase ہی رہتی ہے یہ آپ نے پھر mind میں رکھ ہے ہاں اگر gift and goods sub categories of inferior goods میں ہم بات کریں تو جو inferior goods ہے when the price increase price جو ہے income وہ increase ہی رہے گی کیونکہ very strong income effect جو income effect ہے وہ بہت strong ہے concentrations curve جو ہے ی سی سی اے جو ہے وہ بھی آپ لوگ نے لازمی کرنا ہے یہ سٹینڈ فور بھی آسکتا ہے اس کے بعد جو angle curve ہے which show the relationship between income and quantity demand یہ آپ کی ایم سیکیوز بھی آسکتا ہے کہ کون سی جو curve ہے وہ relationship کے درمیان relationship between income تو angle curve ہے اس کے بعد angle curve کی again نیچے definitions انہوں نے بتا دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو انہوں نے discuss کر دی angle curve show positive relationship یہ positive relationship کو show کرتی ہے angle curve اس کے بعد یہ ساری exercise ہے جو discuss کر دی ہے تو یہ exercise بھی آپ ایک دفعہ لازمی اچھے طریقے سے read کر لی جیے گا جلدی جلدی آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ ویڈیو بہت long notch اب ہم اس کے mcq کریں گے first mcq ہمارا ہے تو اس کا answer جو ہے slope of indifference curve is equal to میں نے آپ کو بتایا تھا equal to slope ہی ہوتا ہے کنزیوم ویڈیو بندل آف پوائنٹس آف ایکوال ہی رہتا ہے next mcq ہے which of the following curve show the relationship between angle curve میں نے بتایا تھا آپ کو جو شو کرتی ہے relationship quantity کے درمیان وہ angle ہوتی ہے اس کے بعد mcq again آگے angle curve for the normal good is angle curve ہے وہ word slopping curve جو ہے وہ show کرتی ہے اس کے بعد when price of good increases consumer will purchase less quantity of that good because it is expensive as other تو یہ اس کا correct answer ہوگا supply effect no substitutions effect اس کا correct answer ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا correct answer اس کے بعد when price a gift and good increase consumer well تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیشہ increase ہی آپ کو بتایا تھا جو income ہوتی ہے وہ increase ہی رہتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی gift and good میں بھی income جو ہے وہ increase ہی رہے گی تو یہاں اس کا correct answer ہے تو یہاں پہ show result ہم کرتے ہیں تو correct five to five correct ہیں اس طرح آپ لوگ اپنے mid term کی تیاری easily کر سکتے ہیں اگر کم time ہے تو میں نے بتا دیا آپ اس طرح ریڈ کر لیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی time بہت short ہے سمجھ نہ بھی آپ لوگوں کے لئے possible میری چینل پر پڑے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام انفورمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں بروقت